پی ٹی آئی کے سینئر رہنمہ عثمان ڈار نے پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا نی جی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے عثمان ڈار نے کہا کہ میں نے تحریک انصاف اور سیاست کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے اس انٹریو میں انکشاف کیا کہ سانہہ نو مہی کا حکم عمران خان نے دیا مقصد جنرل آسین کا تختہ الٹنا تھا چاغی میں سڑک کنارے بم دھماکے میں دو افراد جانبھاک ہو گئے زلہ چاغی میں واقعہ چاغی بزار میں سڑک کنارے ہونے والے بم دھماکے میں دو افراد جانبھاک ہو گئے ہیں لیویز حکام کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں دو افراد جانبھاک جبکہ تین زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیعہ مداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لیویز اور ایف سی نے علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے چمن بارڈر کراسنگ کے فرنڈشپ گیٹ پر غان اہلکاروں نے راہگیر پر اندھا تھن فائرنگ کر دی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کا واقعہ زیرو لائن پر واقعہ آؤٹ باؤنڈ گیٹ پر پیش آیا ایس پی آر کے مطابق فائرنگ سے بارہ سالہ بچے سمیت دو پاکستانی شہری شہید ہو گئے اس واقعے پر پاک فوج کے جوانوں نے انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار تیس آج سے شروع ہوگا دنیا کرکٹ کا سب سے بڑا ملہ آج احمد آباد کے نرندر مودی کرکٹ سٹیڈی میں سجے گا ورلڈ کپ ٹوفی کے لیے دس ٹیمیں میدان میں اتریں گی احمد آباد میں آئی سی سی ورلڈ کپ کا افتتہ ہی میچ دیفائی چیمپین اور انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج کھلا جائے گا پاکستان کی وقت کے مطابق یہ میچ دن ایک بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا